جاپانی ائرلائن کا فضائی مہمانوں کو سنفی تفری ختم کرنے کا اعلان مسافروں کو خواتین اور حضرات کہہ کر مخاطب نہیں کیا جائے گا جاپان کی قومی ائرلائن نے اعلان کیا ہے کہ وہ مسافروں کو خواتین اور حضرات کہہ کر مخاطب نہیں کریں گے بلکہ اس کی جگہ یہ کہا جائے گا کہ تمام مسافر متوجہ ہوں دنیا کے دیگر فضائی کمپنیوں کی طرف جاپان ائرلائن نے بھی جنز کے فرق کو بالائے تاک رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اس فیصل پر یکم اکتوبر سے عمل درامت ہوگا اور جاپان کے ائرپورٹس اور فلائٹس میں اعلانات کے لئے تمام مسافر متوجہ ہوں اور سب کو صبح شام یا رات بخیر جیسے جملے استعمال کیا جائیں گے جاپان ائرلائن کے درجمان مارک موریتیوں نے ایک ایمیل کے ذریعے بتایا کہ ہم ایک ایسی فضائی کمپنی بنانا چاہتے ہیں جو ایک مصبت محل مہیا کرے ہم نے تیعہ کیا ہے کہ کسی کی جنز، عمر، قومیت، نسل، مذہب اور محضوری کی بنا پر تفریق نہیں کریں گے دنیا کی متعدد ائرلائن نے اپنے خاجہ سرہ مسافروں کا خیال کرتے ہوئے یہ تبدیلی کی تھی جبکہ سنفی مساوات پر کام کرنے والی اداروں نے اعتراف کیا ہے ایک ادامت پسند مگجاپان میں ہم جنز کی اہمیت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے موسیقی